سرگوزہ میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی موسم کی انگڑائی اور شہریوں کے بڑی تعداد نے دودھ جلیبی کی دکانوں کا رخ کر لیا سردی کے موسم میں دودھ جلیبی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے دیکھتے ہیں سرگوزہ سے مہر عثمان کی یہ ریپورٹ سردی اور جلیبی کا چولی دامن کا ساتھ سمجھا جاتا ہے دسمبر کی سرد راتوں میں شیرہ ٹپکتی گرمہ گرم جلیبی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے سردی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی سرگوزہ کے شہری گراٹو جلیبی کی دکان کا رخ کر لیتے ہیں اور سردی کی شدت کو کم کرتے ہیں موسم ہے سردی اب کی دفعہ بارش نہیں ہوئی ہمارے بزرگ بھی دو جلیبی یا جلیبی کو ریفر کرتے تھے کہ جناب سردی ہے تو جلیبی کھائی جائے لہذا ہم بھی بچوں کے لیے جلیبی لینے کے لیے آئے ہیں تو جلیبی ان کی بیسٹ ہوتی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے سردی کا موسم ہے یہاں پہ ہم لوگ جلیبی اور میٹھے کو لوگ بہت شکین ہیں یہاں پہ جلیبی ہم آپ کو کہتے ہیں سرگوزہ میں گروٹوں سے اچھی جلیبی یہاں پہ کوئی نہیں بنا رہا ہے دودھ جلیبی سردیوں کا خاص تحفہ اور سوغات ہے جسے بچے بڑے جوان اور بڑے سبھی میٹی میٹی مزیدار جلیبی شوق سے کھاتے ہیں اور سردی کی شدت کو کم کرتے ہیں تیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دودھ جلیبی کے استعمال سے کمر درد آسابی تعلیم اور نزلہ زکام جیسی بیماریوں کو دور بگایا جا سکتا ہے کیمرمین خورم شہزاد کے ساتھ مہر زمان ٹی وی ٹو ڈے سرگودہ اور آزی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی